جب یہ تحریک جمع کرائی گئی تھی سیکیٹریٹ میں تو ہزار گنجی کا واقعہ ہوا تھا میں آپ کی اجازت سے اس میں آج چمن میں جو پولیو ورکرز خاتون پولیو ورکرز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور مارک جو سانیاں ہوا ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کر دیں شامل میں اسمبلی قوائد و انزبادکار مجلیہ انیس سو چورتر کے قائدہ نمبر ستر کے تیز زیل تحریک اتبا کا نوٹیس دیتا ہوں تحریک یہ ہے کہ مورخہ بارہ اپریل دو ہزار انیس کو صبح آٹھ بجے ہزار گنجی سبزی منڈی میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد جو منڈی سے سبزی وغیرہ خریدنے گئے تھے کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے دس بے گنات سبزی فروش سمیت دو ایف سی ایل کار اور اکیس افراد شہید کیے گئے ظلم کا پیش آنے والا یہ واقعہ نہ صرف بربریت کی انتہا ہے بلکہ صوبے کا امن و آمان تہہبالک کرنے کی گناونی سازش بھی ہے اور اسی طرح جو سانحہ اور مارہ میں پیش آیا جس میں چودش افراد شہید کیے گئے یہ بھی ایک علمناک واقعہ ہے اور آج کا جو چمن میں جو واقعہ ہوئے دماغہ ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں ایک پولیو ورکر کی تو لہٰذا اسمبلی کی آج کی کروائی رو کر اس افسوسناکین تمام افسوسناک علمناک اور دلخراج واقعات کو زیر بیس لائے جائے شکریہ ہرگاہ کے مرخب بارہ پریل دوہزار انیس کو سباعت وجہ کے قریب ہزار گنجی سبزی اوک فروٹ اڈا مغربی بائی پاس پر غریب سبزی فروشوں کی گاڑیوں کو خودکش عملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جس کی نتیجے میں دس بیگناہ نہتے غریب ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی سبزی فروشوں سمیت سیکورٹی پر معمور دو افسیہ الکار اور آٹ بیگناہ شہری شہید ہوئے اس افسوسناک سانہے میں تیس کے قریب بیگناہ شہری زخمی ہوئے بربریت کا یہ اندہوناک واقعہ کوئٹا شہر اور سبے کے آمن کو اتحبالہ کرنے کی مضموم سازش ہے جس کا یہ ایوان نصر پرزور الفاظ میں مزمرت کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی شہدہ کو خراج اقیدت پیش کرتا ہے اور شہدہ کے لوائیٹیوں سے ازار تازیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہے اور اسی طرح اور مارا کا جو سانہہ پیش آئے جس میں چودہ افراد کی بیگناہ افراد کی شہادت ہوئی ہے اور آج جو چمن کا سانہہ ہوا ہے اس میں ایک پولیو ورکر شہید ہوئی ہے یہ بھی چمن دماکے کے نتیجے میں یہ اندوہناک واقعات صوبے کے بدمنی کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہے نیز یہ ایوان اس عظم کا یادہ کرتی ہے کہ کوٹر شہر سمیت بلکستان کو بدمنی میں دکلنے والے ناصر کا قلعہ کرنے کے لئے تمام ممکن اقنامات کیے جائیں گے اور اپنی سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا مدرشتہ تین گھنٹوں سے ہم لوگ بیس کر رہے تھے قدرتی آفات پر تو ہمارے ساتھ جو سانہہ ہوا ہے وہ ایک انسانی آفت ہے انسانوں کے ہاتھوں ہوا ہے آج جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں چودہ دنوں سے سبزی نہیں آئے ہیں اور نہ ہی وہاں پر فروٹ ہے ہمارے لوگ ابھی تک اس سانہے کے آفٹر شاک سے گزر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ مضخمت قراردت لائی گئی تھی کہ یہ سانہہ بلوجستان اور کوئٹہ شہر میں جو امن و امان کی صورتحال بہتری کی جانب جا رہی تھی اس کو بدمنی کی جانب لے جانے کی ایک سازش ہے اور ایک کوشش ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سانہے آزار گنجی ہوا ہے وہ ہزارہ نسل کشی کا ایک تسلسل ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم گزرشتہ پندرہ سالوں سے یعنی میں نے اپنی سیاسی کیریئر کا آدھا حصہ اور اپنی عمر کا آدھا حصہ مسلسل لاشے اٹھاتے گزاری ہے اور مسلسل احتجاج میں گزارا ہے یعنی ایک سال نو مہینے ہمیں توڑا سا ریلیف ملنا تھا کہ ہم امن سے سکون سے سانس لے لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ وہ قوتیں اور وہ اناثر جو ہماری معاشی قتلیام معاشی نسل کشی کی درپے تھی وہ اناثر جو ہماری سماجی سماجی اس لحاظ سے کہ ہمیں دو جیلوں میں کھلے جیلوں میں محسور کر دیا گیا ہے اور سماجی رشتے ہمارے برادر اقوام سے شہریوں سے منقطع کر دیا ہے تو لہذا یہ ہمارا سماجی قتلیام ہے معاشی قتلیام گزشتہ پندرہ سال سے ہو رہا ہے اور اس کا تسلسل سانیہ ازار گنجی ہے کہ ہمیں بازاروں سے مارکیٹوں سے بے دخل کر دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے مزدور گئے وہاں پر سبزی لینے ایک بار نہیں ویاں مسلسل حملے آزان شروع ہے آزان سانیہ ازار گنجی ہمارا معاشی قتلیام سیاسی تعلیمی قتلیام کو ایک تسلسل ہے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ پندرہ سالوں سے جس تعلیمی دارے سے میں نے پڑھا ہے وہ میرا مادری علمی ہے گورنمنٹ ڈگری کالیس سریاب روڈ جہاں میں نے چار سال گزارے آج ایک بھی ہزارہ اسٹرنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا میں نے تین سال بلولستان یونیورسٹی سے میں نے کلاس فیلوز یا بیٹے ہوئے نسلہ زیرے اور احمد نواز ہم نے ساتھ ہی وہاں پر اسٹرنٹ پالٹکس کی لیکن آج آپ کو ایک بھی ہزارہ اسٹرنٹ وہاں نظر نہیں آئے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کہتے ہیں ایک منصوبہ بندی کہتے ہیں یہاں کے تعلیمی دروازے ہمارے اوپر بند کر دئیے گئے اور آج یہ جو سانہ ہے ہزار گنجی ہوا یہ اسی کا تسلسل ہے ایک بار پھر چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہمیں محسور کریں ہمیں مقید کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ جو کہ جو صورتحال اب بننے جاری ہے جو قوتیں جو اناثر سے پہلے ہزارہ نسل کشی میں ملوث تھے اب جو ہے وہ تکرار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم خوشحال بلوجستان دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم پرامن بلوجستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں پر امن ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ گزرشتہ چودہ دنوں سے ہزارہ ٹون اور گرد و نوہ میں سبزی اور فروٹ نہیں ہے چودہ دنوں سے کوئی ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہمیں کہتا ہے کہ آپ علاقے میں منڈی اپنے لئے بھارگیٹ بنا لے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہزارہ قوم کو اب تحفظ نہ دے آپ کوٹر کو پر امن ماحول دے دے آپ پلوجستان کو پر امن ماحول دے دے آپ گالی جانا چاہتے ہیں ہم بازار میں آنا چاہتے ہیں ہم یونرسٹی جانا چاہتے ہیں ہم پولٹ ٹکنیکالی جانا چاہتے ہیں ہم خوزدار انجنرین یونرسٹی وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں ہم آزادی سے جا سکے آزادی سے پڑھ سکے اور آزادی سے گم سکے یہ جو ہمارے گرد حصار بنایا جا رہے ہیں یہ ہمارے رشتے ہمارے سماجی رشتے غیر مستقم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ان کی تمام شقوں سے اتفاق کیا ہے اگر ماضی میں اس پر منعامل ہوتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کہ ہمارے حجرتوں کا یہاں سے سنسلہ ہوا یہاں پر ہماری سوسائیٹی میں سوشل سائیکلوجی مسئلہ بن گیا ہے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جگا ہے ہماری سوسائیٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری ہمارے قوم اس مشکل سے نکل آئے اور یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایوان جو ہے ہماری مظلومیت کی آواز کا مقروض ہے اس ایوان میں گزرشتہ پندرہ سالوں سے ہماری آواز نہیں سنی گئی ہماری آواز نہیں بولی گئی اس وجہ سے ہم اپنی قوم کے آواز بن کر یہاں آئے ہیں اور اپنے معزز ارکان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو ظلم ہوا ہے اس پر آپ بھی بولے یہ ایوان بھی بولے یہ مقدس ایوان بھی بولے اور حکومت جو پچھلی حکومتیں تھی اب اس طرح کے حکومت ہمارے یہاں پر سیہم صاحب نہیں ہے لیکن وزراء صاحب یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ہمیں توقع ہے ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ حکومت اپنی پیشہ حکومت کی طرح نہیں ہوگی عملی اقتعامات کیے جائیں گے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی رہو کے مطابق عمل کیے جائیں گے جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے دس سالوں سے التوا کا شکار ہے اس پر فوری عمل درامت ہوگا اور جو سیکورٹی ایشیوز ہیں اس پر موثر اقتعامات کیے جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہزارہ قوم کو آپ ہزارہ برادری کو اگر آپ تحفظ دیتے ہیں تو آپ اس کو ان جیلوں سے نکال دیں آپ کوئی ٹکو پر امن ماحول دے دیں آپ امن کی فضاء یہاں پر لائے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر بسوں سے اتار کر ہماری خواتین کو مار دیا لیکن ہم نے نرگز جیسی اور شاہدہ جیسی بیٹیا اس قوم کے دی اس پاکستان کو دی جو پاکستان کی عزت بنی جو پاکستان کی فخر بنی ہمارے سبزی فروش یہاں پر مارے جا رہے ہیں دیشتگردوں کے ہاتھ تو وہ شہید ہو رہے لیکن ان ان سبزی فروشوں کی بچے آج فورسس میں جا رہے قوم اور ملک کا دفاع کرنے کے لئے وہاں جا رہے تو آپ نے باکسر ابرار ابرار کو شہید کر دیا آپ آپ دیشتگردوں نے یہاں پر جتنے ابھی مارے لیکن اس کے باوجود ہم مارے حوصلے پستے ہوئے اس کے بعد ہم نے مسلسل انٹرنیشنل باکسر دیئے انٹرنیشنل فوٹبالر دیئے ہماری کنٹیبیوشن بحصت قوم صرف پاکستان کو اس خطے کو افتخارات ہی افتخارات دینا ہے لہٰذا اس پر افتخار قوم کو آپ عزت دے دیں ان کا تحفظ یہی یقینی بنائے اس وجہ سے یہ قرارداد لائی گئی ہے یہ مزمتی قرارداد لائی گئی ہے یہ تحریک الٹوا یہاں پیش ہوئے کہ اس پر ہم سارے بیس کر لیں کہ کیا کیا صورت نکل سکتی ہے کہ ہم اپنے شہر کو اپنے بلوجستان کو اپنی ایک چوٹی سی اقلیتی قوم کو ایک پرام ماحول دے سکے انہیں ہمیں بھی ہسنے کا ماحول دے دیں ہم بھی پارک میں جا سکے ہم بھی پکنک منا سکے ہم بھی ہس سکے کیا بحصت انسانیہ ہمارا حق نہیں ہے تو ہم یہ اپنا حق چاہتے ہیں یہ ایک فطری حق ہے تو اس حوالے سے مجھے توقع ہے اپنے حکومت سے مجھے امید ہے اپنے حکومت سے کہ اس پر لے جو ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئے اس دفعہ یہ ناانصافی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ جنبی سفکر شکریہ